جیون منطرہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لہسن کی ایک کلی کتنے روگوں کو ختم کر سکتی ہے آئروید میں کئی بیماریوں کی روک تھام اور اوپچار میں اس کو پرابہ بھی بتایا گیا ہے کچھ بھی کھانے یا پینے سے پہلے لہسن کھانے سے طاقت بڑھتی ہے یہ ایک بہت ہی مہتوپون انٹیوائیٹک کی طرح کام کرتا ہے آئروید میں لہسن کو جوان بنائے رکھنے والی عوشدی مانا گیا ہے ساتھ ہی یہ جوڑوں کے درد کی بھی اچک دوا مانی جاتی ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ لہسن کھانے سے ہونے والے کچھ فائدے جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے نمبر ایک یہ ہائی بی پی سے بچاتا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ لہسن کھانے سے ہائپر ٹینشن کے لکشنوں میں آرام ملتا ہے یہ نہ کہ بل بلڈ سرکولیشن کو نیمیت کرتا ہے بلکہ دل سے سمبندیت سمسیاؤں کو بھی دور کرتا ہے ساتھ ہی لیور اور موتراشا کو بھی سوچارو روپ سے کام کرنے میں سہایک ہوتا ہے ڈائریا کو دور کرتا ہے پیٹ سے جوڑی سمسیاؤں جیسے ڈائریا آدھی کے اپچار میں لہسن رام مان کی طرح کام کرتا ہے کچھ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لہسن تنتریقاؤں سے سمبندیت بیماریوں کو دور کرنے میں بہت لاوکاری ہوتا ہے لیکن کیول تب ہی جب اس کو کھالی پیٹ کھایا جائے نمبر تین یہ بھوک کو بڑھاتا ہے یہ ڈائیجیسٹیو سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے جب بھی آپ کو گھورات ہوتی ہے تو پیٹ میں ایسیڈ بنتا ہے لہسن اس ایسیڈ کو بننے سے روکتا ہے یہ تناب کو کم کرنے میں بھی سہایک ہوتا ہے دوستو اگر آپ کا سوشن تنتر مجبوط نہیں ہے تو سوشن تنتر کو مجبوط کرنے میں بھی یہ بہت مہتبون بھومی کا عادہ کرتا ہے کیونکہ یہ اسثمان, نیمونیا, جھکام, برونکائٹس, پرانی سردی, فینکڑوں میں جمع اور کف کی روکتھام کے لیے بہت ہی اپچار والی دوا مانا جاتا ہے نمبر پانچ ٹورکلوسیس میں بہت لابکاری ہوتا ہے اگر کسی کو تفیدگیا ٹورکلوسیس ہے تو اس میں لہسن پر آدھارت اپچار کو آپ لوگ اپنائیں ایک دن میں لہسن کی ایک پوری گھانٹ کھائیں ٹی وی کے اپچار میں یہ بہت ہی اثر دار ساویت ہوتا ہے دوستو جیون منطرہ ایک جیون جینے کی ایک پددتی ہے جس میں بتائے گئے انہوں اس کے ویدیوں کی رائے کے مطابق ہوتے ہیں جیون کو نیروک بنانے کے لیے آپ سبسکرائب کریں جیون منطرہ اور آج ہی اور لوگوں سے بھی اسے سبسکرائب کرائیں آج جیون منطرہ میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے وشہ کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار موسیقی